ایک بہت بڑے سکولر ہیں وہ یہ واقعہ سناتے ہیں ان کے دوست کا واقعہ وہ پہلے ہندو تھا وہ شخص اور اس کے بعد وہ اس نے اسلام قبول کیا اب اسلام قبول اس نے کیسے کیا سٹوری بڑی انٹریسٹنگ ہے اور اسلام بہت بڑی نعمت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں یہ حادثہ نہ ہوتا تو میں اسلام سے متعروف بھی نہ ہوتا کروں حادثہ یہ ہوا کہ ایم بی بیس کی تیاری کر رہے تھے وہ اور دبا کے انہوں نے تیاری کی ہندو تھے اور ہی وانٹی ٹو گیٹ انٹو ٹاپ میڈیسن کالیج آف یو ایس اے یو ایس اے میں ٹاپ میڈیسن کے کالیج میں جانا چاہتے ہیں اب جب انٹری ٹیسٹ وغیرہ دیا اور ایکزامز ہوئے تو فیل ہو گئے اس میں کلیر نہیں کر پائے اور ایم بی بی ایس میں نہیں جا سکے اب آپ لوگ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے کہ بہت سے لوگ انجنیرنگ میں جانا چاہتے ہیں ایم بی بی ایس میں جانا چاہتے ہیں ان کا ایک گول ہوتا ہے اس گول کے مطابق ظاہر ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں اور اگر وہ گول اچیو ہو جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں اگر وہ گول نہ اچیو ہو تو پھر نیچرل ہے تھوڑی بہت ڈپریشن ہوتی ہے تھوڑی بہت وری آتی ہے انگزائیٹی آتی ہے وہ نیچرل ہے فطری ہے ہم انسان ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میرا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا جب اس میڈیسن کالیج میں میں نہیں جا سکا تو ایک سال میں ڈپریشن میرا اب جاہرہ ان کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا کہتے ہیں پھر بہرحال میرے فیملی والوں نے میری کاؤنسلنگ کی میرے دوستوں نے میری کاؤنسلنگ کی کہ یار کوئی بات نہیں صرف ایم بی بی ایس فیلڈ نہیں ہے اور بھی بڑی فیلڈ ہیں تم کمپیوٹر سائنس کر لو وہ بھی بہت اچھی فیلڈ ہے کہتے ہیں میرا انٹریس تو کوئی نہیں تھا لیکن چلیں اب چونکہ یہاں داخلہ نہیں ہوا میں نے کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لی اور اس یونیورسٹی میں ہی میٹ سامون ان کا جو رومیٹ تھا مسلمان تھا اور اس کے ساتھ رہ کر اسلام سے وہ ایکسپوز ہوئے انہوں نے دیکھا نماز کیا ہوتی ہے یہ وضو کرتا ہے صاف سترا رہتا ہے اس کو اشتیاک ہوا کہ میں پوچھو ہی آپ کیا کرتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز کے دوران آپ کچھ بولتے نہیں ہیں بات نہیں کرتے یہ کیسی عوادت ہے یہ پوچھ پوچھ کے اس کا اسلام میں بہت انٹریسٹ بڑھا انہوں نے اسلام کو پڑھا اور ماشاءاللہ اب وہ مسلمان ہیں اور ان کے بچے اسلامک سکول میں پڑھ رہے ہیں امریکہ میں اور وہ جو سکولر تھے وہ ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں انہوں نے ایک دن انہوں نے پوری اپنی زندگی کی ایک حانی سنائے کہ اگر میری زندگی میں فیلئر نہ آیا ہوتا اگر ایم بی بی ایس میں میں فیل نہ ہوا ہوتا اور میں کمیوٹر سائز کرنے اس کالیج میں نہ جاتا تو میں کبھی مسلمان سے نہ ملتا اسلام نہ دیکھتا اور آج میرے بچے مسلمان ہیں تو یہ واقعہ میں نے آپ لوگ اس لیے سنایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ ہونا چاہیے زندگی میں اتنا چھوٹا ویشن نہیں ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں ایک حادثہ آ گیا تو زندگی ختم ہو گئی یا فلانی جگہ ایڈمیشن نہیں ہوا تو بس میں فیل ہو گیا آپ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہاں بہتری رکھی ہوئی ہے جیسے میں انجینئر ہوں میں اسے کلی غلام اساہ خان انسٹیٹیوٹ سے میں نے انجینئرنگ کی اور یو اے ای میں میں کچھ حرصہ رہ کر آیا جاب کی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں میوت کلب میں ہوں گا یا میں ٹیچنگ پروفیشن میں ہوں گا ہر ایک کا اللہ نے رسک لکھا ہوئے ہر ایک کی فیلڈ ڈیفائنڈ ہے سکوپ اللہ نے بنانا ہے رسک اللہ تعالیٰ کی ذات میں دینا تو متوکلین وہ لوگ ہیں جو ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ڈیسیزنز کے ہوگا ہمیں جو بھی پین پہنچے گی زندگی میں جو بھی حادثہ ہوگا پہلی تو بات ہے کہ ان میں اس میں پارٹ ہمارا ہی ہوتا ہے یہ سورہ یونس ورس 44 میں اللہ نے بتایا کہ اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے رونگ ڈیسیزنز لے کر سننا سے دور جا کے ان چیزوں کو پوکیت دے کے جو میٹر ہی نہیں کرتی اور ان چیزوں کو اگنور کر کے جو اصل میں میٹر کرتی لیکن پھر بھی بچاتا اللہ تو متوکلین ہمیں بننا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرسکیں ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توقل کرنا ہے اپنی بیس دینی ہے لیکن اس کے بعد توقل اللہ تعالیٰ کی ذات میں